موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یمنون حتی يحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرج مما قضید ویسلمو تسلیم صدقاللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ پروگرام پیش کرنے کے ارادہ کیا ہے اور اس زمن میں ہم سب سے پہلے نبی پاک رحیم السلام کے حقوق بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ یہ خوب سمجھ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر کیا ہے اور آپ کی عطاعت کرنا یا آپ کی بات ماننا یا آپ کی اتباہ کرنا اور آپ سے محبت کرنا ہمارے لئے لازم کیوں ہیں اسی طرح جب آپ کے حقوق ہم تسلیم کر لیں گے اور نبی پاک رحیم السلام کے حقوق سے آگاہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی سیرت کو سننے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوگا یعنی ہم صرف واقعات کی بنیاد پر نہیں سنیں گے ہم صرف اس دور کی تاریخ کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے پڑھیں گے یا اس لئے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی پوری زندگی میں ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہے اسوائے عمل ہے اور آپ کی پوری زندگی میں ایک ایک بات میں ہمارے لئے بہترین رہنمائی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے ہم نے اس پر آپ کے سامنے کچھ پروگرام پیش کیے ہیں اور آج اسی زمن کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت پر حاضر ہے کہ نبی پاک اسلام کے حقوق کیا ہے آپ کا حق کیا ہے تو گزشتہ پروگرام کے آخر پہ ہم آپ کے سامنے جو بات رکھ رہے تھے کہ نبی پاک اسلام کی مدد کرنا اور آپ کی نصرت کرنا اللہ نے نبیوں کے ذمہ بھی لگایا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةِ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ پھر ایک رسول آئے گا جب تمہیں تمہاری رسالت نبوت دی جا چکی ہوگی اور جب وہ رسول آ جائے مُسَدِّقُ لِمَا مَا آكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ جب وہ آ جائے تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہے اور اس رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے یہی بات اللہ تعالی نے ایمان والوں سے بھی کہی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ذمہ ہیں کہ وہ نبی پاکر اسلام کی تعذیر ان کی توقیر کریں ان کی تعظیم کریں اور ان کی نسرت کے لیے کھڑے ہوں ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں ان کے معاون بن جائیں کہیں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور تقوی پر آپ کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہیں اللہ تعالی آپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوَ اسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِّ اور کہیں پر تو اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ یہ تمام آیات وَمَنْ يُتِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ یہ تمام اور اس طرح کے دیگر اسی قبیل سے جو آیات ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اختیار کرنے اور آپ کے راستے پر چلنے آپ کی ایک ایک بات کو سننے ماننے جاننے اور اس پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے قرآن مجید نے ہمارے سامنے وہ حقائق بیان فرمائے ہیں اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت اور مدد کا بھی ہم سے کہا گیا ہے میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کر سکتے ہیں مدد کسی شخص کو بھی دو طرح کی چاہیئے ہوتی ہے ایک ذاتی تحفظ چاہیئے ہوتا ہے اور ایک کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ جب زندہ تھے حیات تھے آپ موجود تھے آپ لوگوں کے ساتھ رہتے بستے تھے یعنی دنیا میں آپ کی ضرورتیں بھی تھی اور آپ کو اس وقت لوگوں کے تعاون کی ضرورت بھی تھی مالی مدد کی بھی آپ کو ضرورت تھی لیکن آپ نے پوری زندگی نہ کسی سے اپنے ذاتی تحفظ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیا اور راہی کسی سے آپ نے مالی مدد کے لیے ہاتھ پھیلائیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تحفظ کی جہاں تک بات ہے میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی کہ آپ نے ایک موقع پر پہرہ دینے کے لیے حضرت احساد بن وقاس آ جاتے ہیں اور آپ نے کہا تھا کون میرا دفاع کرتا ہے کون میرا پہرہ دیتا ہے تو وہ آگے اور پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا واللہ ہوئی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوئیے آپ کے لیے ہم نے یہ ذمہ لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا تو آپ نے حضرت احساد کو واپس بجوا دیا ذاتی مدد ذاتی تحفظ کے حوالے سے صحابہ آپ پر جان قربان کر دینے والے تھے اور اس کی بھی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں جب تار چاروں طرف سے مشمنوں نے گھیر لیا تو لوگوں نے کس طرح سے اپنی جانیں نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے جس دلیری سے اور جس بہادری اور استقامت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا وہ قابل مثال ہے اور وہ قابل تقلید اور لائق تحسین ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حمیت رکھتے تھے ہم آپ کے سامنے ہم نے بنو دینار کی اس عورت کا بھی ذکر کیا جس کے چار رشتہ دار غزوہ احد کے دن شہید ہوئے اور وہ چاروں کی خبر سن کر پریشان نہیں ہوئی اور ان پہ شکر ادا کرتی ہوئی میدان احد کی طرف وہ آتی ہے اور احد کے میدان میں پہنچ کے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی صورت مبارکہ کو دیکھ کر آپ کا عدیدار کر کے وہ یہ کہتی وہ یہ پکار اٹھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر و صورت کو دیکھنا اور آپ کے چہرے کا عدیدار کرنے کے بعد میرے لئے کوئی مسئیبت مسئیبت نہیں ہے نہ باپ کا نہ بھائی کا نہ بیٹے نہ شہر کا قتل ہونا میرے لئے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ زندہ ہیں آپ موجود ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آفیت عطا فرمائی ہے میرے لئے یہ زیادہ بڑا دوکتہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا اسی طرح صحابہ نے کہیں عبود جانہ اپنی کمر پر دسیوں بیسیوں تیر لے کر نبی پاک کا دفاع کرتے ہیں کہیں حضرت طلحہ آپ کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہیں مختلف صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ جاتے ہیں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ جن کے جسم پر بانوے زخم آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اور بانوے زخم کھا کر جب زیاد گرے اور ان کے لئے وہ جو کیا اتمنان اور سکون کا لمحہ ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے ہوں گے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گسٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے ان کا چہر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھ دیا اور اس عالم میں حضرت زیاد بن سکن ان کی جو خواہش پوری ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اور آپ پر قربان ہو جانے کی انہوں نے اس خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کروا دی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کا بھی درجہ آتا فرما اور شہید بھی ایسا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آخری سانسے لیتا ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانتے تھے تب ہی ان کے لیے ماں باپ قربان کرنا اولاد قربان کرنا مال قربان کرنا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا اپنے شہر کو چھوڑنا ہر وقت ہمہ وقت اللہ کے لیے مستعید رہنا مال قربان کرنا اپنے بہترین باغات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا یہ ان کے لیے مشکل تھا آپ کو یاد ہوگا یا ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ حضرت ابو طلح انساری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں ابو ام سلیم کی وجہ سے انس کی والدہ سے انہوں نے شادی کی ام سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں ان سے شادی کی اور اس حوالے سے آپ کے رشتہ دار بھی قرار پائے تو ام سلیم رضی اللہ حضرت کے ساتھ شادی کرتے وقت ابو طلح بہت مالدار آدمی تھے اسی اسنا میں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے ایک وحی نازل ہوتی ہے یہ آپ قرآن مجید اٹھائیں گے تو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے تم نیکی کے کمال کو ہرگز اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی رام میں خرش نہ کرو اب یہ حکم آیا اور اس حکم کو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی نے کچھ اس طرح سے سمجھا بڑے مالدار آدمی تھے لہذا ان کے پاس این مسجد نبی کے سامنے ایک شاندار باغ تھا جس میں بے شمار درخت تھے اس کے خجوروں کے اور وہ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا دو مرتبہ فصل یعنی دو مرتبہ اس کا پھل اتارا جاتا ہے اتنا شاندار باغ ہے اور اس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ہے جو کمہ ہے اور حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی کی وہاندر رہائش بھی ہے یعنی ایک شاندار محول تھا ایک زبردست باغ تھا ایک زبردست کھیتی ہے اور یہ بات سن کر یہ وہی سن کر ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی نبی پاک اسلام کے پاس حضر ہوتے ہیں اور یہ وہ باغ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی سستانی کے لیے کبھی کبھی آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہ وہ باغ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا پسند ہے تو حضرت ابو طلح انساری نے یہ بات سن کر کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم نے کی کہ کمال کو پہنچی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سب سے زیادہ عزیز ہے یہ بانگ جو مسجد نبی کے دروازے کے سامنے ہے لہذا میں اس کو اللہ کی راہ میں قرمان کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو تو آپ نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں باہر نہ کرنا یا گھر میں سے کسی کو نہ دینا رشتہ داروں میں سے کسی کو نہ دینا اور نہیں آپ نے مخصوص لوگوں کے طرف اشارہ کیا کہ فلاں فلاں کو دینا آپ نے جو حکم فرمایا آپ نے فرمایا کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا ان کی صحبت کا اثر تھا ان کی محبت کا اثر تھا ان کی تربیت کا اثر تھا کہ وہی جو کل تک عرب کے بادیانشین لوگوں کے مال لوٹا کرتے تھے آج وہی لوگوں کی عزتوں کے مال کے ان کے جان کے محافظ بن کر ان کو شہروں اور ان کو پرامن جگہوں پہ پہنچانے والے بن گئے آج یہی جو کل تک قتل و غارتگری کا باعث تھے آج وہی امن کا جھنڈا اٹھا کر پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تھی اور یہ انہوں نے آپ کے حق کو سمجھا تب ان کی اصلاح ہوئی جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور جب تک ہمارے ہا اس کو سمجھائے نہیں جائے گا کہ ہم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہم بطور مسلمان آزاد نہیں ہیں ہم پابند ہیں کسی کے قہدی ہیں کسی کے غلام ہیں اور وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ملکہ عطا فرمائے آپ کو کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں گے جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے قول انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم الل جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کیے بغیر اللہ کے ہاں اللہ کی قبولیت میں اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عدا نہیں کرتا وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیت کو تسلیم نہ کرے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہے اللہ تعالیٰ کا تعلق مشروط ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور اتباس ہے لہذا جو شخص رس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے ہو کر آتا ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے اس کی بات بھی مقبول ہے اس کا کہنا بھی مقبول ہے اس کی دعائیں بھی مقبول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ بھی اللہ کے ہاں مضبوط اور میاری ہے لیکن جو شخص رسول اللہ کی حصیت نہیں سمجھتا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی جتنی محنت کر لے کوشش کر لے جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیسے ہم آپ کے سامنے مثالیں دے رہے تھے کہ ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ آپ نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے اور جن جو گودنے والی ہوتی ہیں گودوانے والیاں ہوتی ہیں یعنی وہ جو فیشن کروانے والیاں ہیں وہ جو چہروں کے بال کو اکھیڑتی ہیں مخصوص سمت میں مخصوص شیفز دیتی ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے یہ صحیح البخاری کی روایت ہے بڑی مضبوط روایت ہے بڑی صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لَا عَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّسَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں بعض عورتیں یہ جو آج کل ٹیٹوز بنتے ہیں مختلف قسم کے بدن پر یا چہرے پر یا پشت پر یہ ان کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی مخصوص یعنی سرمے سے یا اس کی کسی سلاکھ سے چہرے پر کچھ ایسے خاص نشان بنائے جاتے یا اس سے مراد یہ جو آپ کی عبروں ہیں پلکے ہیں ان کے مخصوص شیب بنانا یہ دونوں کام اس میں آتے ہیں وَالْمُتَنَمِّسَاتِ خوبصورتی کے لیے چہرے کے جو بال اکھارتی ہیں یعنی ایک تو ہے جو جو اضافی ایسے بال نما چیزیں ہیں جو عورت کے حسن کو جو میں وہ خراب کرتی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے مثال کے طور پر میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی جو عبروں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو مخصوص شکل دینا ان کو کمان کی شکل دینا اور ان میں سے اضافی بال جو آپ سمجھتے ہیں کہ اضافی ہیں ان کو اکھارنا یہ بہت ہی ناپسند ہے اللہ کے ہاں وَالْمُتَفَلِّجَاتِ الْحُسْنِ اور اسی طرح سے آج بھی دانت دانتوں کو ان میں سراخ کرنا یا ان میں خلا پیدا کرنا یہ حسن سمجھا جاتا ہے اور آج بھی سمجھا جاتا ہے دانتوں میں خلا خود مصنوعی طور پر پیدا کرنا یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے یا آج میں اسی حدیث کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ وہ خاتین جو شادی بیعہ کے موقع پر یا عام اپنی پارٹی کے موقع پر یہ روٹین کے معاملات میں ناخن نکلی ناخن لگاتی ہیں اور نکلی بال لگاتی ہیں ان کو لمبا دکھانے کے لیے یہ اس حدیث کے مطابق اور دیگر حدیث مبارکہ کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اور آپ کے حکم کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی ہے ہمیں ہماری جو بیٹیاں بہنیں ہماری جو مائیں ہیں ہماری جو خاتین معززات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم کی بات مانی جائے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی ایک ایک حدیث کو غور سے دیکھا سمجھا جائے اور زندگی کو اپنی مرضی کے دائرے ممت گزاریں بلکہ زندگی کو رسول پاک علیہ وسلم کے کہے ہوئے ارفاز اور آپ کے آپ کے بنائے ہوئے دائرے کے مطابق گزاریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات جاتے جاتے ارشاد فرمائی تھی جو آپ کی نصیحتیں تھیں آپ کی وسیحتیں تھیں اس کائنات سے جاتے ہوئے ان میں سے ایک بڑی شاندار اور بڑی جاندار اور بڑی اہم وسیحت اور نصیحت ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں ترک تو فیقم امرین میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں دو کام تم میں تمہارے ہاں حوالے کیے جا رہا ہوں لَن تَزِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا تم کبھی گمرا نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہے جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ تمہارا تعلق رہا تم کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے یہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ ہی وَسُنَّتِ رَسُولِهِ کتاب اللہ ہی وَسُنَّتِ نَبِي مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ اب اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتا اور اگر کوئی عورت اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتی جیسے پردہ کرنے کا اللہ کی کتاب نے حکم دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ کرنے کا حکم دیا پردہ کروانے کا انداز سکھا دیا صحابیات نے کر کے دکھا دیا آج اگر کوئی نہیں کرتا اور عذر پیش کرتا ہے اپنی کسی مجبوری کو اپنے ماحول کو اپنے معاشرے کو تو یہ معاشرہ تو خوش کر لے گا اللہ نہیں خوش ہوگا اور اللہ کب خوش ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اسی طرح یہاں جو فیشن کی اجازت ہے جو بناو سنگھار کی اجازت ہے اس میں کتن کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ عورت جو شادی شدہ ہے خاص طور پر وہ اپنے شوہر کے لیے سچ سمر سکتی ہے وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے وہ اپنا میک اپ کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے کسی مجلس کے لیے نہیں کسی علاقے میں جانے کے لیے نہیں کسی بازار میں جانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے یہی بات درست ہے اور یہی بات صحیح ہے چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے سجیں سمریں تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحمت بھیجے گا ایسی عورت پر اپنے فضل و کرم کو جو ہے وہ وافر کر دے گا لیکن وہ جو عورت بازار میں جانے کے لیے گلی محلے میں جانے کے لیے دیگر جو پارٹیز ان میں جانے کے لیے کسی فنکشن پر جانے کے لیے بہت زیادہ سجنہ سمرنا اپنا معمول بناتی ہے وہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں کیا کیا قرآن نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو کیا قرآن نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اپنے پاؤں سے جو جنگکار کی آوازیں پیدا کرنے والے زبرات ہیں ان کو بھی اتار دو کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے جسموں پر اوڑنیاں ڈال کے نکلو کیا قرآن نے یہ نہیں کہا اپنے آپ کو ڈھام کر نکلو تو یہ باتیں سب ماننا پڑیں گی اگر آپ کا دعوی اسلام ہے اگر دعوی اسلام نہیں تو پھر آپ کی مرضی کی زندگی ہے آپ جیسے چاہیں اس کو گزارے لیکن دعوی اسلام کے ساتھ یہ تضاد نہیں چل سکتا کہ آپ اسلام کا دعویٰ تو کریں نبی پاک سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں یہاں ہمارے سامنے ایسی ایک مثال موجود ہے کہ ایک عورت آتی ہے اور وہ آکے شکوہ کرتی ہے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود نبی پاک اور اسلام کے بڑے قریبی اور بڑے محبوب شاگرد جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنا اپنے سامنے بٹھا کر کہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے سناو اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا فضل و رحمت کیا ہوگا کہ جس پر قرآن اتر رہے وہ ان سے کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تم مجھے قرآن سنو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لانت فرماتا ہے ایسے عورتوں پر جو گودنے والی ہوتی ہیں گودوانے والیاں ہوتی ہیں اور خوبصورتی کے لئے چہرے کے بال اکھارنے والیاں ہوتی ہیں اور دانتوں کو جدا کرنے والی ان میں خلا پیدا کر کے ان کا حسن بڑھانے کی کوشش کرنے والی المغیرات خلق اللہ اور اسی طرح جو اللہ کی خلقت کو اللہ کی تصویر کشی کو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آج کل جو اس زمن میں سرجری کی جاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس اس کے جواز کے فتاوہ بھی موجود ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ نے جو وقت دیا ہے ایک وقت عورت کو دیا ایک وقت اس کو جوانی کا عطا فرمائی یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن اب وہ جب بڑھاپے میں جا کے اپنا چہرہ کسی اور چہرے کے ساتھ اس کو مکس اپ کرواتی ہے یا اس میں تبدیلیاں کروا کے خوش ہوتی ہیں یاد رکھیے یہ وہ ساری عورتیں ہیں جو المغیرات خلق اللہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو تبدیل کرنے والیاں ان کا جرم یہی ہے اور ان پر اللہ نے لانت فرمائی ہے وہ عورت آکے اس نے آکے کہا کہ آپ نے یہ لانت فرمائی وہ آپ نے لانت کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ جس پر اللہ کے نبی لانت فرمائے میں اس پر لانت کیوں نہ کروں اور جس پر اللہ کی کتاب لانت فرمائے میں اس پر لانت کیوں نہ کروں تو اس عورت نے اس بات پر کیونکہ اس کے پاس اوہی اور بہانہ تو تھا نہیں اس نے کہا میں نے بھی اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے میں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے لیکن اللہ کے قرآن میں کہاں ان عورتوں پہ لانت کی گئی ہے مجھے بھی بتائیے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کا ایک حق اس کے سامنے رکھا وہ حق کیا ہے آپ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فاخوزوہو وما نہاکم انہو فنتہو کیا تم نے یہ آیت پڑی ہے کیا تم نے کبھی اس آیت کو سمجھا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ اس نے کہا ہاں میں نے آیت تو پڑی ہے تو کہا جب یہ آیت تم نے پڑی تو نبی پاک جس پہ لانت فرمائیں اس پر اللہ کی لانت بھی ہوتی ہے نبی پاک جس کو نہ پسند کریں اس کو اللہ بھی نہ پسند کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کریں اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے یہی معمول ہے یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس عورت نے مزید اعتراض یہ کیا امی یعقوب اس کا نام ہے اس نے کہا کہ میں میں کیسے بدل جاؤں کہ آپ کی اپنی بیوی وہ تو یہی سب کچھ کرتی ہے تو آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ میری بیوی کے پاس اگر وہ سب کچھ کرتی ہوگی یا کرتی ہوتی تو میں کبھی اس کے پاس نہ جاتا یعنی میں اس کے قریب بھی نہ جاتا یعنی میں اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رکھتا اس کو الگ کر دیتا اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والی ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھنے والوں کے لیے اللہ کے ربی علیہ السلام نے یہ بڑی بشارت سنا دی ہے آپ نے فرمایا تھا میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا وہ جو آپ کا ظاہر ہے حق سمجھتا ہوگا ہر وہ امتی جو آپ کے حق کو مان لے گا وہ جنت میں جائے گا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے مگر وہ جو انکار کرے گا جنت جانے سے قالو من ابا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یا ابا کون انکار کرے گا وہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا آقا فرماتے ہیں قال من اطاعنی داخل الجنہ جو میری اطاعت کر لے گا وہ جنت چلا جائے گا وہ من آسانی فقد ابا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت جانے سے انکار کر دے گا گویا اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اطاعت کو سمجھ بائے گا اور آپ کی حیثیت کو جان پائے گا آپ کے حق کو پہچان پائے گا اس کے لئے جنت جانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور جو آپ کے حق کو نہیں سمجھتا یا سمجھ کر آپ کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اس کے لئے جنت جانا ناممکن بات ہے کیونکہ جنت اس کو ملے گی یہاں ہمارے ہاں مختلف گاڑیوں کے پیچھے کبھی کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے فلان کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے ہم فلان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے بندو جس نبی کو اللہ نے اتنا مقام اور اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے سوا جنت کا دروازہ کوئی دستک بھی نہیں دے سکے گا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا اور میں سب سے پہلا ہوں گا جس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور میں سب سے پہلا ہوں گا جو جنت کے دروازے میں سب سے پہلے داخل ہوگا یہاں بھی بہت سرے لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں فلان داخل ہوگا اور فلان داخل ہوگا سب سے پہلے یہ حق نبی پاک علیہ السلام کا ہے آپ دستک دیں گے آپ دروازہ کھٹ کٹائیں گے آپ سے پوچھا جائے گا کون اور آپ اپنا تعریف کروائیں گے انا محمد رسول اللہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور دروازہ کھولا دائے گا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی اور میری کتنی بڑی آفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچاننے میں اور کتنی بڑی ہمارے لیے رحمت اس بات میں مزمر ہے اور کتنی بڑی شرط بھی ہم پر عائد ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں پہچانتے تو ہم جنت جانے کے حق دار نہیں ہوں گے چاہے ہم کسی درخت کے ساتھ الٹے لٹک جائیں کسی کومے میں پڑے رہیں کسی ویرانے میں پڑے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں خاک سر میں ڈالیں یا لباس اتار کر بیٹھ جائیں اس سے ہمیں جنت نہیں ملے گی ہمیں جنت ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے عطاعت کو اور آپ کے حق کے اتباق اور آپ کی حق کے محبت کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے حق پہچان گئے تو آپ کو جنت جانا آسان ہو جائے گا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے اتارا اور پھینک دیا بعد ازاں لوگوں نے اس سے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص جہنم کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور چلیں گے اس کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ اٹھا لو انگوٹھی اٹھا لو یہ سونا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ چلو تمہارے لیے حرام ہوئی تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے حرام ہے تم اپنے گھر لے جاؤ اپنی بیوی کو پہنا دو اپنے کسی گھر والے کو اس سے توفہ دے دو یا اس کو بیج کر کچھ اس سے حاصل کر لو تو اس شخص نے کہا وہ حق کتنا پہچانتے تھے وہ کہتا کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے جسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے میں اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا میں اس سے کبھی نہیں بیچوں گا نہ کبھی اٹھاؤں گا یہاں سے یعنی وہ اس حق کو جانتا تھا ایک صحابی ایک عام صحابی جو ہے وہ جانتا جس کا نام بھی اس حدیث میں موجود نہیں ہے وہ اس حق کو پہچانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ نے ہاتھ سے اتار کر جس چیز کو پھینک دیا ہے جس کو آپ نے ناپسند کیا ہے مجھ پر حق یہ ہے کہ میں بھی اس کو ناپسند کروں میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آج آپ دیکھئے آپ نوجوان جو مسلمان لڑکے ہیں وہ بعض اوقات کسی خاص فیملی کسی خاص کاسٹ کے ہوتے ہیں اور عمومی طور پر میں نام نہیں لیتا ہے یہاں پہ ان کا لیکن خود آپ پہچانیں کہ اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم آگ یہ جو انگوٹھی پہنتے ہو سونے کی یا جو آپ اپنے گلے میں سونا پہنتے ہو مرد یہ آپ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں نبی پاک اسلام کا فرمان ہے اب یہ آپ کا حق ہے جو کلمہ پڑتا ہے رسول پاک کو اپنا نبی مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مرد ہو اور سونا پہنے یہ ہو نہیں سکتا وہ سونا اتار دیں اسے پسند ہو نا پسند ہو کچھ فرق نہیں کیوں یا تو وہ اپنے کلمے کی حفاظت کرے اپنے دعوی محبت کی حفاظت کرے اپنے دعوی اسلام کی حفاظت کرے یا پھر اپنی پسند کو وہ اختیار کرے دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں نوجوان یہ فیشن ہے سونے کی چیز پہننا یا کوئی آپ بعض جو کھیلوں میں ہمارے جو ٹاپ سٹارز بن جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی گاؤں دے ہاتھ سے آنے والا لڑکا جب سیلیکٹ ہوتا ہے کسی ٹیم میں چند دنوں میں وہ شہرت کی بلندیوں پہ جاتا ہے ساتھ ہی وہ سونا پہن لیتا ہے یہ کیا ہے کیا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور آپ کی عطاعت سے ازادی حاصل کر لی کیا نبی پاک اسلام کا حق فائق نہیں تھا اللہ نے اسے اتنی ترقی دی اتنا عروج دیا اتنا اس کو نام دیا شہرت دی اور اس نے شہرت حاصل کرتے ہی یا مال حاصل کرتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ اس کے رسول کے نام فرمانی شروع کر دو نبی پاک کے حق پہچاننے کا مقصد یہ ہے نبی پاک اسلام کے امت پہ جو حقوق ہیں ان کو سمجھیں گے تو امت بنیں گے وگرنہ امت نہیں بن سکتے ہیں یہ بات میں اس لیے ان احادیث کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو ہم کوئی قصہ کہانی سنانے نہیں بیٹھے ہیں اور یہ لاہور نیوز کا پروگرام آپ کو کوئی قصہ سنانے نہیں آتا ہے کہ آپ قصہ سنیں اور یہ میٹھی لوری لے کر آپ سو جائیں اس کے بعد آپ سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں اس دنیا میں آپ کسی امپریکٹیکل معاملات کے ساتھ گزریں اور آپ سمجھیں کہ دین ایسا ہے بس جس کو صرف نماز کی حد تک ماننا ہے یا دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ صرف دعوے کی حد تک آپ نے اختیار کرنا ہے ایسا نہیں ہے دین آپ کی ایک ایک نوک پلک کو درست کرتا ہے آپ کے ایک ایک کام کے لیے آپ کے ایک ایک معمول کے لیے آپ کے دن اور رات کے لیے آپ کی تمام زندگی کے لیے آپ کی معیشت معاشرت کے لیے دین کلیتاً ایک زبردست اللہ کی طرف سے راہِ ہدایت ہے جس پر نبی پاک علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دیا ہے آپ نے عصوہ حسنہ فراہم کر دیا ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دین پر کیسے چلا جا سکتا ہے یہ میرے ماننے کے لائق نہیں ہے یا میں اس میں کونسی بات کی یا کس موقع اور کس مرحلے پر میں کیسی رہنمائی لوں کوئی میرے پاس رہنمائی نہیں ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رہنمائی اتنی کامل و اکمل ہے کہ ہر ہر موقع کے لئے اور ہر طبقے کے لئے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے اسی طرح سے آپ سمجھئے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور بھی بات سنائی جاتی ہے اور یہ بات ہمارے ہاں بہت کسرہ سے ہوتی ہے اس بارے میں پہلے حدیث سنیے پھر اس کو سمجھئے گا کہ صحابہ نبی پاک کے حق کو سمجھے ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشانت فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ اب یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اس وقت سے لے کر میں نے کبھی ایسی قسم نہیں اٹھائی نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی طرف سے نکل کرتے ہوئی یہ نہ خود قسم اٹھائی ہے نہ کسی کی اٹھائی ہوئی قسم کو آگے بیان کیا ہے اب یہ بات آپ سمجھئے گا ہمارے معاشرے میں یہ خطرناک حد تک ہے یہاں مرد عورت کی قسمیں اٹھا رہا ہے عورت مرد کی قسمیں اٹھا رہا ہے وہ اس کے سر کی قسم اٹھاتا ہے وہ اس کے سر کی قسمیں اٹھاتی ہے ایک شخص اپنے اولاد کی قسم اٹھاتا ہے اولاد اپنے ماباب کی قسم اٹھاتا ہے ایک دوست اپنے دوست کی قسم اٹھاتا ہے اور دوسرا دوست اس کی قسم یعنی ہم وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا اللہ نے ہمیں ایسی لغو قسم اٹھانے سے منع کر دیا حقیقی طور پر قسم اٹھانے کی اجازت کب ہے جب آپ کسی بات کا اعتبار دلانے کیلئے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کی تعید کے لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ سچی قسم اٹھائیں اور صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھائیں وَاللَّهِ تَلَّهِ بِاللَّهِ آپ اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں کسی بھی شکل میں آپ اس کی صفات میں سے کسی صفت کو پکار کر اس کی قسم اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ اگر قسم اٹھائیں اولاد کی جیسے بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی قسم اٹھاتا ہوں بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کی قسم اٹھاتا ہوں میں اپنی ماں کی قسم اٹھاتا ہوں یہ سب قسمیں باطل ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو بھی ایسی قسم اٹھاتا ہے اس سے آپ نے منع فرمایا اب جو ایسی جھوٹی باطل قسمیں اٹھاتا ہے وہ اصل میں رسول پاک علیہ السلام کے حق کو اس کا انکار کرتا ہے اور نہیں مانتا کہ آپ کا حق اس پر فائق ہے اگر آپ کے حق کو فائق سمجھے پھر ایسی جھوٹی اور باطل قسمیں نہ اٹھائے اور پھر سچی قسم اٹھانے کے بھی ایک حد ہے سچی قسم اٹھانے کے بھی مواقع ہیں مثال کے طور پر اللہ کی قسمیں ہی اٹھاتا ہو لیکن اٹھانے کا مقصد کیا ہے تاکہ اس کا سودا فروخت ہو جائے تاکہ اس کی چیز فروخت ہو جائے یہ تاجر ہے یہ جھوٹی قسمیں اللہ کی قسم ہے مجھے اس میں کچھ نہیں بچا اللہ کی قسم ہے مجھے اس میں اتنے پیسے بھی نہیں بچتے ہیں اللہ کی قسم میری جیب سے جا رہا ہے جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے یا جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے قسمیں اٹھاتا ہے اور اس چیز کے اندر وہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو خوبیوں اس کے اندر موجود نہیں ہیں ایسے جھوٹے حلاف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا سودا تو فروخت ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اور برکت اس میں اس کے سعودے میں اس کے کاروبار میں شامل نہیں رہے گی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کمائی کریں آپ مال کمائیں آپ پیسہ کمائیں لیکن اللہ اس میں اپنی رحمت اور برکت کو نکال دے تو وہ مال جس مال میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جس مال میں اللہ کی طرف سے برکت شامل نہ ہو وہ مال و بالے جان بن جاتا ہے وہ مال ہوتا ہے اور بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے وہ مال ہوتا ہے اور عزتیں لٹ جاتی ہیں وہ مال ہوتا ہے اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ نے اس سے برحمت کو اور برکت کو سمیٹ لیا ہے اب آپ نظر لگائیے کہ کتنا کتنا اس حق کو صحابہ نے پہچانا اور کس طرح سے زندگی کو گتارا ایک اور مثال دیتا ہوں اور یہ مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو شام کی طرف سفر کر رہے تھے مقام سرک پر پہنچے تو پتا چلا کہ شام میں جہاں ابو عبیدہ بن الجرہ جنہوں نے جو فاتح بیت المقدس ہیں فاتح فلسطین ہیں فاتح شام ہیں وہ وہاں پہ سپاہ سلار ہیں نبی پاک اسلام کے قریبی ساتھی ہیں آپ نے امیر الامت قرار دیا ان کو اتنا بڑا اہدہ و مرتبہ منصب آپ نے دیا اور ان تس خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو بار بار نبی پاک اسلام نے نام لے کر جنتی قرار دیا ہے جیسے آپ نے فرمایا ابو بکر انفل جنہ عمر انفل جنہ عثمان انفل جنہ علی انفل جنہ آپ نے نام لے لے کر ان صحابہ کے تلہا فل جنہ عبد الرحمن بن عوف بن فل جنہ زبیر فل جنہ آپ نے نام لے ان صحابہ کے نام لے لے کر ان کو آپ نے بشارت دی کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی یہ وہ دس بہترین سرکردہ افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور اللہ کی محبت میں گندے ہوئے اور رچے بسے ہوئے جن کو بار بار جنت کی بشارت ملی ابو عبیدہ بھی انہی میں سے شامل ہیں اور یہ شام کے فاتح ہیں شام میں سپا سلار کے طور پر جنیل کے طور پر وہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس طرف چل پڑے شام کی طرف ان سے ملاقات کرنے اور سلطنت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے لیکن جب مقام سرک پر پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں وبا پھیلی ہے تا ان کی لہذا یہاں مشاورہ شروع ہو گئے کہ حضرت عمر کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے حضرت عمر جانا چاہتے تھے اور صحابہ منع کر رہے تھے اور منع کرنے والے صحابہ میں بعض تاریخی روایتوں میں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی موجود ہیں جو منع کر رہے ہیں لیکن چونکہ کسی کے پاس دلیل نہیں تھی حضرت عمر جانا چاہتے تھے بعد میں جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یا دیگر صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیے وہاں وبا پھیلی ہے اور وبا کے موسم میں وبائی علاقے میں جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اگر آپ بطور خلیفہ کے وہاں جاتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اور امت کے لیے مشکلات بن جائیں گی یہ خود کیوں دعوت دی جائے ایک بیماری کو آپ وہاں نہ جائیں حضرت عمر قائل ہو گئے جب قائل ہو گئے تو ابو عبیدہ جو لینے آئے ہوئے تھے جو استقبال کرنے آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ عمر تم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر کی طرف جاتا ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو کیوں مسئبت میں ڈالوں لیکن ابھی تک کسی کے اتمنان نہیں تھا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اتمنان نہیں تھا کہ میں واپس جاؤں یا نہ جاؤں لیکن صحابہ کے کہنے اور اسرار کرنے پر فیصلہ واپسی کا کر دیا اتنے میں اس مجلس میں جو یہاں اس مقام سرق پر مشاورت کر رہی تھی کہ حضرت عمر آکے بڑھیں یا نہ بڑھیں یہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی آ جاتے ہیں اور جب اس بات کو سنتے ہیں اور اس مشاورت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ آتے ہیں اور آکے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ میں فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اگر تم سنو کہ کسی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو اس میں مت جاؤ تو فوراں اس میں مت جاؤ جب تم کسی ملک میں موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو اس ملک سے اس وجہ سے مت نکلو کہ یہاں وبا پھیل گئی ہے کیونکہ اس کا آپ آج دیکھئے نا جہاں پہ وبا پھیل جاتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ لاہور کے اندر ڈینگی کی وبا پھیلی تو اب اگر یہاں سے کوئی بھاگ اس لیے جائے کہ یہاں وبا پھیل گئی ہے تو اس کے دو نقصان ہوں گے ایک یا تو وہ خود وبائی جو جرسومہ ہے وہ جو وائرس ہے وہ ساتھ لے کر کسی نئے علاقے میں چلا جائے گا یا پھر اگر وہ بیماری سے محفوظ بھی رہے تو وہاں جا کے خوف و حراس پھیلائے گا یہ دو خطرناک باتیں اور خوف و حراس جو ہے وہ ان وبائی امراض سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کسی مرز کے مقابلے میں کسی وبائی مرز کے مقابلے میں خوف و حراس کا پھیل جانا دہشت کا پھیلنا یہ زیادہ خطرناک ہے آپ نے ہمارے ہی ملک میں مختلف واقعات ایسے ہوئے ہیں جن میں یہ بات عزمائی جا چکی ہے تو یہ دو خرابیوں ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیل چکی ہو وہاں داخل نہ ہو اور جہاں وبا آ چکی ہو وہاں سے نکلو مت یعنی پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے دونوں صورتوں میں تم نئے لوگوں کو مسئبت میں مت ڈالو وبائی امراض وبائی ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو ظاہرے ٹرابل کرتے ہیں انسان کی باڈی کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ اور جس طرح کے یہ آپ نے ابھی دنیا کے اندر تازہ تازہ کافی سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ میری بہت آسانی سے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں وبائی امراض اسی طرح سے پھیلتے ہیں یہ نحوست نہیں ہے لیکن یہ ایک سسٹم ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو وبا جو ہے وبا اس وبا کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے ہر دوسرا تیسرا بچہ وہ گلے کے امراض کا شکار ہے یہ موسم ہے وبا ہے ایک وقت آئے گا اور پھر اس کے بعد جیسے یہ بارش ہوگی اللہ کی رحمت ہو جائے تو یہ وبا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ واپس جو ہے حالات بہتر یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیل چکی ہو وہاں سے مت نکلو اور جہاں وبا آ چکی ہو وہاں داخل مت ہو جب یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی تو اب انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہی جو اتمنان ہوا جو اتمنان ہوا وہ پہلے نہیں تھا پہلے وہ ان کا ڈاونڈول سا ارادہ تھا کہ واپس جاؤں یا رہوں اور لوگوں کے تانے سے بھی ڈر رہے تھے لیکن اب آپ کے پاس ایک دلیل آ گئی اور واپس چل دیئے اور اب حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کو بھی آپ پر کوئی اتراز نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا اور اس حدیث کی وجہ سے رہتی دنیا تک نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا یہ اصول انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بن گیا کہ آپ اس علاقے میں جہاں کوئی وبا ہو وہاں مت جائیں یہ حکم ہے آپ کو یہ فرما دیا آپ کو اور جہاں یہ وبا موجود ہو وہاں رہنا ہے وہاں سے بھاگنا نہیں اس لیے کہ وہاں سے بھاگنے سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے وہ بات دوسرے علاقے میں آ سکتی ہیں اور ساتھ خوف و حراس بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کروائی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں جیسے بھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے ہاں بڑی یہ بحث پائی جاتی ہے اور کم علمی کی بنیاد پر بلکہ میں یہ کہوں کہ جہالت کی بنیاد پر ایک ایسا نظریہ قائم کیا گیا جس کا کوئی حقیقت سے کوئی طالب نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں ایک نظریہ بنایا گیا کہ سفر کا مہینہ جو ہے بڑا منحوس ہوتا ہے معاذ اللہ استقفاللہ یہ دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے ان دنوں کی تخلیق فرمائی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں سے کسی ایک دن میں بھی نحوست نہیں ہے کسی ایک دن میں بھی نحوست نہیں ہے اللہ کے رسول اسلام کا فرمان آپ فرماتے ہیں لا عدوہ ولا طیرہ کسی چیز میں کوئی بدشگونی نہیں اور کچھ منحوس نہیں ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن بعض لوگ ہیں جو اس مہینے کے ساتھ یا بعض دنوں کے ساتھ بعض راتوں کے ساتھ بعض اوقات کے ساتھ یہ اپنے لئے نحوست خیال کرتے ہیں جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے ایک شخص آیا اس نے آکے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ یہ اونٹوں کو ایک خارش کی بیماری لگتی ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک اونٹ بیماری والا وہ خارش والا اگر کسی ریورڈ میں چھوڑ دیا جائے تو باقی اونٹوں کو بھی یہ خارش کی بیماری لگ جاتی ہے یا ان کو بھی اس جلدی مرض سے واسطہ پڑتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی ان کی وجہ سے بیماری تو آگے چلی جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں نہوست نہیں یہ بیماری ہے نا نہوست نہیں پھر اگر یہ نہوست ہے تو پہلے کو کس نے لگائی ہے یعنی سب سے پہلے جو جانور بیمار ہوا ہے اس کو کس نے لگائی ہے یہ تو منحوس ہوا یہ اونٹ جو خارش دیتا تھا اور آپ نے اس کو بڑے ریورڈ میں داخل کیا تو باقی ریورڈ کو بھی خارش لگ گئی لیکن اس پہلے کو کس نے منحوس مننے والے کو کس نے بیماری لگائی ہے جو ہے وہ نہیں آنے والی لیکن ہمارے ہاں بھی لوگ موجود ہیں کوئی جو ہے وہ بلی کے راستہ کٹنے کو منحوس سمجھ رہا ہوتا ہے کوئی جناب ہاتھ سے اس کے اگر روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو منحوس سمجھ رہا ہی اب آپ دیکھئے باتیں کس طرح سے الٹ ہوتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا حکم آپ کی سنت کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے کھانے والے چیز لکمہ گرے تو اٹھا کے زمین سے آپ صاف کرتے اور کھا لیتے کیوں آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے برکت اسی لکمے میں رکھی ہو جس کو شیطان نے گروایا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ تصور پالتے ہیں کہ یہ گرنا جو ہے یہ نحوست کا باعث ہے بلی کا راستہ بلی اپنے کام جا رہی ہے بیچاری اس کو آپ سے کیا وہ کیا عالم الغیب ہیں یا وہ آپ کو بتانے آئی تھی کہ آپ اس راستے سے نہ گزرو اس کے اپنے معاملات ہیں وہ ایک نئی اور مخلوق ہے اس کو انسانوں سے اس طرح سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن انسان ہے کہ عجیب و غریب یہ معاملہ ہے کہ وہ بلی راستے سے کاٹ گی لہذا اس راستے نہیں گزرنا کسی گھر میں اگر چوہ داخل ہو جائیں تو اس گھر میں نحوست ہے اللہ کے بندو اللہ کی شریعت ایسے کاموں سے پاک اور مبرہ ہے کوئی کسی نے اگر دیکھ لیا کہ اللہ جو ہے وہ کسی گھر میں ایک دفعہ داخل ہو گیا یا کسی نے اس کو اللہ کو دیکھ لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لئے کوئی برا ہونے والا ہے کسی کی آنکھ اگر جھپکنا شروع ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے برا ہونے والا ہے کسی کے ہاتھ میں خارش ہو جائے تو یہ کیا باتیں ہیں لا عدو ولا طیرہ نبی پاک نے فرما دیا کسی چیز میں کوئی بدشگونی اور کوئی نحوست نہیں ہے جب آپ نے فرما دیا تو آپ کا حق پہچانو کہ آپ نے یہ خبر دے دی ہے اور تمہیں اتمنان ہونا چاہیے تھا تمہیں یقین ہونا چاہیے تھا بڑی مادرت کے ساتھ ہمیں ایک چینل کے کسی اچھے صحافی کی خبر پہ تو یقین ہے لیکن رسول اللہ سبحانہ کی خبر پہ یقین نہیں ہے آپ کا حق تھا کہ آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا اور ان خدشات سے اور ان نام نہاد نظریات سے معورہ ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا جاتا آپ کے معاملات آپ کی آپ کی اطاعت کا حق جو ہے اس کا سمجھا جاتا اور آپ کے ساتھ اختلاف نہ کیا جاتا آپ دیکھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عصفت کو بوسا دیتے ہوئے ان کے الفاظ اور اس سے میں جو آخر میں کوئی ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آپ فرماتے ہیں اما واللہ انی لا عالم انک حجر لا تذر ولا تنفو اللہ کی قسم ہے مجھے پتا ہے کہ تم ایک پتھر ہو بے جان ہو نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان ولولا انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلکا ما قبلتکا اگر میں نے نبی پاک کو تمہیں بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسا نہ دیتا یعنی یہ حضرت عمر کے دل کی بات ہے کہ حجرِ اسوط کو اگر نبی پاک نے بوسا نہ دیا ہوتا تو میں اسے کسی نفع نقصان کی بنیاد پر بوسا نہ دیتا آج مجھے اور آپ کو بھی یہی بات سمجھنا ہے کہ ہم ہماری عقل میں آئے کوئی بات یا نہ آئے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے آنی چاہیے آ جاتی ہے اگر آپ اپنی عقل سے بھی اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آ جائے گی یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو اندھی تقلید کا حامل ہو کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے کچھ چیزوں میں آپ کی عقل سے بڑے سوال ہیں وہاں آپ سے کہا ہے کہ آپ ایمان بالغیب لانا اور باقی چیزوں میں آپ کو دلائل فراہم کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہچانی ہے اور آپ کے حق کو جان کر جئے اور پھر آپ کے حق کو جان کر اپنی زندگی کو گزاریے اسی میں ہمارے لئے آفیت ہے اسی میں ہمارے لئے خیر و خوبی ہے اور یہی ہماری کامیابی کا باعث اور سبب ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کرنے اور آپ کی عطاعت کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین